کہ پاکستانی ترکی میں نہیں چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں کہ چار سو پاکستانی پچھلے بندرہ دن میں ڈی پورٹ کیے گئے یہاں سے پگڑ کے غازی عثمان پاشا میں بقاعدہ انہوں نے گھروں سے پگڑ پگڑ کے انہیں ڈی پورٹ کیا اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جو واقعات ہماری روح زخمی کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی یہ ٹرینڈ کیوں چل رہا ہے یہ ٹرینڈ اس لیے چل رہا ہے کہ چند پاکستانی لیگل مایگرنٹ اور ان کے ساتھ ملے ہوئے افغانی جو کہ پینتیس لاکھ افراد پاکستان میں پچھلے پینتالیس سال میں مقیم ہیں ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہیں پاکستانی شنختی کارڈ ہیں وہ یہاں پر غیر قانونی طور پر پاکستانی بھی شامل ہیں اس میں میں ان کو بیر زمانی قرار دیتا یہ سب ملکی یہاں پر یہ جو یہ گند پھیلار ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ترکی میں ایک سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ٹرینڈ ہے کہ گیٹ لاؤسٹ پاکستانی کیسا لگے گا یہ سن کے پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی انٹرنیشنل کمیونیٹی میں اس طرح سے ریسپیکٹ نہیں ہے ہم باہر جاتے ہیں ہمارے لوگ وہ جا کے وہ لوگ کو آگے ان سے فراڈ کرتے ہیں ان کا بیہیویئر تو دوستو اس ویڈیو کا سٹارٹنگ کا کلپ آپ نے دیکھا آپ میٹر سمجھ گئے ہوں گے عمران خان کے پاکستان کے جو بچے ہیں وہ باہر جا کر مہیلاؤں کے اور جو مطلب مہیلہ آپ نے پریوار کے ساتھ بکنی میں گھوم رہی ہے اس کے ویڈیو شوٹ کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہو یہ شریعہ law 50% شریعہ law قانون چاہنے والے مطلب یہ لوگ ہر کسی کو ہجاب میں دیکھنے والے ایک دم سے بکنی والی لڑکی کو دیکھیں گے تو آپ آبیسلی پاگل تو ہوئیں گے ویڈیو بنانے لگے اس کے اس کے بعد ترگی میں کیا ہوا وہ آپ پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھئے پھر ویڈیو کے لاشٹم کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات پلیس شنل کو سبسکرائب کریں گے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کیوں چل رہا ہے میں دو سال سے illegal migrants کا چیخ چک کے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ کالک ہے ہمارے موں پر یہاں پر illegal migrants جو کہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں وارداتیں اس طرح کی جو چوریاں دکیتیاں اور اس طرح کے واقعات کر رہے ہیں یہاں پر کہ وہ پاکستان کا چہرہ مسک کر رہے ہیں اور ہماری ambassies بھی خاموش ہیں اور ہمارے پاکستان میں جو حکام ہے جو انسانی سمگلر کو فائی روکنے میں ناکام ہوئی وہ بھی اس کی مجرم ہے آج یہ ٹرینڈ ترکی میں ٹاپ ٹرینڈز میں سے ہے کہ پاکستانی ترکی میں نہیں چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں کہ چار سو پاکستانی پچھلے بندرہ دن میں ڈی پورٹ کیے گئے یہاں سے پگڑ کے غازی عثمان پاشا میں بقاعدہ انہوں نے گھروں سے پگڑ پگڑ کے انہیں ڈی پورٹ کیا اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جو واقعات ہماری روح زخمی کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی یہ ٹرینڈ کیوں چل رہا ہے یہ ٹرینڈ اس لیے چل رہا ہے کہ چند پاکستانی لیگل مائگرنٹ اور ان کے ساتھ ملے ہوئے افغانی جو کہ پینتیس لاکھ افراد پاکستان میں پچھلے پینتالیس سال میں مقیم ہیں ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہیں پاکستانی شنختی کارڈ ہیں وہ یہاں پر غیر قانونی طور پر پاکستانی بھی شامل ہیں میں ان کو بیئر زمانی قرار دیتا یہ سب مل کے یہاں پر یہ گند پھیلارے ہیں اور یہ یہاں پر ان لیگل طور پر آتے ہیں چھپ چھپا کے وارداتیں کرتے ہیں اور اب وارداتیں کیا ڈالی انہوں نے جس کی وجہ سے یہاں پر یہ ٹرینڈ بنا کہ پاکستانیوں کو ترکی قبول نہیں کرے گا نو مور پاکستانین ترکی اب انہوں نے کیا یہ کہ یہ جو ان لیگل مائگرنٹ جو افغانستان کے دور افتادہ علاقوں میں یا پاکستان کے گاؤں اور دھیاس سے آتے ہیں دو چار لاکھ انسانی سمگلر کو دے کے یہاں پہنچتے ہیں ان کی جب یہاں یورپ کی زندگی دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں اور وہ یہاں پر کیا کرنے ہیں وہ کر یہ رہے ہیں دو وارداتیں ہوئی ہیں ایک واردات ہوئی ہے کہ وہ کرنے ہیں اپنے موبائل پر ٹک ٹاکس کے ذریعے یہاں پر خواتین کو ان کے پیچھے سے سکرٹ اور اس طرح کی جو تصاویر ہیں وہ ٹک ٹاک میں ڈال رہے ہیں اور اس کو تسکین کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر اس معاشرے میں خواتین اور بچوں کی بہت زیادہ عزت ہے ان پر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو پوری قوم پر حملہ تصور ہوتا ہے یہ اس طرح کے ٹک ٹاک یہاں پر سوشل میڈیا پر دیکھ کے اجنسیاں حرکت میں آئی ہیں اور یہاں کے صحافی جو ہیں انہوں نے شدید احتجاج کیا ہے کہ پاکستانی یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں انہوں نے ان کو لوکیٹ کیا ہے ان کو گرفتار کیا ہے ان کے موبائل سے وہ ٹک ٹاک و ویڈیوز نکال لے گئی ہیں اور انہیں گرفتار کر کے ڈی پوٹ کیا جا رہا ہے لیکن اصل تو چیرہ مسک ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو یہاں ترکی میں باحثت طور پر رہائش پذیر تھے اور جو انویسٹر یا بزنس کر رہے تھے ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہم لوگ کس طرح فیس کر رہے ہیں ان لوگوں کو آپ کو اندازہ نہیں ہے ایک بچہ بچہ سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ جانتا ہے کہ نو مور پاکستانی ترکی تو یہ ایک تو یہ حرکت ہوئی دوسرا ایلیگل مائگرینٹس اس میں افغانی اور پاکستانی شامل ہیں میں پاکستان کو بریال زمانی قرار دیتا وہ انہوں نے یہاں پر ایک بچے کو جنسی طور پر حراسہ کیا ہے اور یہ اتنا بڑا کرائم ہے یہ پاکستان یا افغانستان نہیں ہے یہ ترکی میں اتنا بڑا کرائم ہے میں نے بتایا کہ ترکی میں بچوں اور خواتین پر حملہ پوری قوم پر حملہ تصور کیا جاتا ہے اور ہم پاکستانیوں اور افغانیوں نے مل کے یہ دونوں کام یہاں پر کی ہیں ابھی اور اس کی بنیاد پر ان کے ادارے ان کی پولیس ان کی حکومت ان کی عوام سراپہ احتجاج ہے اور سیکھ پا ہے اور پاکستانیوں کو یہاں پر قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہاں پر جو پاکستانی رہ رہے ہیں ان کو آوازیں دی جارہی ہیں کہ بیچو ست پچھ یہاں سے اور نکلو یہاں سے تو یہ میں آپ کو خبر دینا چاہ رہا تھا کہ یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے اور اب میں آتا ہوں الیگل مائگرنٹس کی طرف الیگل مائگرنٹس کو پروٹیکشن کرنے والے وہ تمام افراد جو یہاں پر لیگل طور پر ہیں وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں وہ ان کی نشاندہی نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ الیگل مائگرنٹس کی یہاں پر ان حرکتوں کی ذمہ دار پاکستان میں ایف آئیے حکام ہیں جن کو یہاں پر ہماری ایمبیسی اور کانسلیٹر لکھ لکھ کے تھگ گئی ہے ان کو انسانی سمگلرز کی تفصیلات دے چکی ہے حکومتی ذرائع کے ذریعے ان کو بقاعدہ تحریری طور پر لیٹر لکھے گئے ہیں کہ یہ یہ انسانی سمگلر وہاں سے یہاں پر ڈنکی لگانے اور ریل لیگل مائگرنٹس پر پچانے کا کام کر رہے ہیں تو وہ خاموش ہے ایف آئیے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہی اور پاکستانی حکومت اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہی جس کی وجہ سے یہاں پر جو پاکستانی ان کے چیرے مسک ہو رہے ہیں اور ہم یہاں پر لوگوں سے شرمندہ ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور دنیا بھر میں ہم نے اپنے اسی طرح کی اوچھی حرکتوں کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو بدنام کیا ہے اور میں اب یہاں پر امبیسی اور کانسلیٹ کو اور پاکستان میں ایف آئیے اور پاکستانی حکومت کو بھی جو کہ اس وقت حکومت ہے نہیں نام نہاڈ ڈاکوان کا ٹولا ہے لیکن پھر بھی اگر وہ ہے تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ ایف آئیے کو اس کا ٹاسک دیا جائے انسانی اس مغلر گرفتار کیا جائیں پورا ریکارڈ امبیسی میں اور کانسلیٹ میں موجود ہے کہ وہاں پر کون کون افراد یہاں سے جس کو بھی ڈیپ آؤٹ کیا جاتا ہے اس سے تفصیلات لی جاتی ہیں کہ کس نے وہاں سے آپ کو فسیلیٹڈ کیا کتنے پیسے لیے کون انسانی سمغلر وہاں تھا کون انسانی سمغلر ایران سے اور ازربائی جان سے آپ کو سپورٹ کر رہا تھا کس نے یہاں آپ کو فسیلیٹڈ کیا تو خدا کے لیے ان کے خلاف کھڑے ہوں پاکستان میں ایک دو ملکیہ سے باقی بچے تھے جو ہماری عزت کرتے تھے اچھا تھوڑا سا انچی بولیے گا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں اور آپ کو کہوں کہ ٹرکی میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ گیٹ لاؤس پاکستانی یہ سن کر آپ کو کیسا لگے بڑا دکھ ہو رہا ہے سن کے یہ کیونکہ ٹرکی ہمارا وہ اسلامی ملک ہے جس سے ہمارے شروع سے ہی بڑے چیتہ لگا چالے اور پہلے تو ہم لوگ یہ الزام لگا دیتے ہیں یہودی ہیں جو یہودی ہیں وہ یہودی ممالک ہمارے خلاف سادشیں کرتے ہیں اب تو ٹرکی جو اسلامی ملک ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے گیٹ لاؤس پاکستانی ان کا سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چال رہا ہے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے دوسری نمبر پر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی اس کی سب سے بڑی وجہ جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ تو ہمارا اس میں کیونکہ ہماری اپنی آئیں ہم بائل جاتے ہیں ہمارے لوگ وہ جا کے وہ لوگوں کو آگے سے ان سے فراڈ کرتے ہیں ان کا بیہیوئیر بڑا جیپ سا ہوتا ہے جو ہے نمبر کیونکہ آپ اگر کہیں گے تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اپنے ملک کو پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے ملک کو ادھر تو آپ کا ادھر ایک 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 ایکشن وہ پورے پاکستان کے نام کے اوپر یا تو اس کو دھبا بنے گا یا اس کو بہت نیگٹیولی امپیکٹ کرے گا یا اس پر بہت پازیٹیولی اثر کرے گا تو اس لیے جو ہے نا اگر کوئی بھی بندہ باہر جاتا ہے یا کہیں بھی تو آپ اپنے ملک کو ریپزنٹ کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں اب ظاہری بات ہے اب ٹرکی والوں کو تو کوئی ایسا چیشو نہیں ہے مسئلہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں انہوں نے کچھ لوگوں نے ہماروں نے ہی ایسے کیا جس کی وجہ سے یہ ایسا جو ہے نا سارا چال رہا ہے اور یہ اوورال صرف ٹرکی میں نہیں پوری دنیا میں ہی اس وقت جو ہے نا اگر ہم دیکھیں اوورال بھی تو ریسیسٹ پالیسیز آ رہی ہیں اور پاسورٹ کی بات کر لیتے ہیں پاسورٹ جو انسا پاکستانی پاسورٹ ہے دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہے خوش نہیں ہونا چوتھے نمبر پہ لاس سے چوتھے نمبر پہ ہے پہلے فس سے چوتھے نمبر پہ نہیں ہے لاس پہ یعنی کہ سب سے لاس میں اگر دیکھا جائے تو چوتھے نمبر پہ آتا ہے تو کیسا آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کیا وجہ کیوں اتنا پیچھے ہے اتنی ویلیو کیوں کام میں پاسورٹ کی پاکستانی پاسورٹ کی ویلیو ایک تو ہماری شروع سے جو فورن پالیسیز چلتی آ رہی ہے وہ ایک تو بہت ویک رہی ہے اس وقت ہمارے جو اوورال دنیا سے ریلیشنشپ ریلیشنز ہیں وہ پیٹرن کلائنٹ ریلیشنشپ نہیں رہے تو ہمارے جو ریلیشنشپ اس کی وجہ سے ہمارے جو پاسورٹ کی ویلیو وہ ایفیکٹ کرتی ہے کیونکہ بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہمارا ویسے بھی ریلیشنشپ ٹھیک ہی نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا ریلیشنشپ ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے اشاروں پہ یعنی لوگوں سے مراد دوسرے ممالک اشاروں پہ چلتے ہیں جب ایک ملک کے کہنے پہ ہم کوئی کام کریں گے دوسرا ملک انراز ہوگا اس کے کہنے پہ کل کو کام کریں گے تو وہ انراز ہوگا ہم تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اور ہمارے پاسورٹ کی ویلیو جو پاسپورٹ ہے اس کی ویلیو کم ہوتی جائے گی بلکل ایسے ہی ہے جب تک ہم یہ ان چیزوں کو ورکم دینا کرتے تب تک ہمارا پاسپورٹ کی نہ صرف ویلیو کم ہونی ہے بلکہ ہم نے مزید یہ کوئی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپ تاپ میں دیکھا اس ویڈیو میں بات ہو رہی تھی پاکستانی جو مطلب illegal طور پر ترکی میں گھوسے ہوئے ہیں obviously آپ دیکھ سکتے اگر map دیکھیں گے آپ تو بینہ سمدری راستہ use کیے پاکستانی افغانستان کی راستے پھر اس کی اوپر جو مسلم کنٹریے وہاں سے ترکی میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر چھوٹی موٹی جاپ کرنے لگتے ہیں بہت سارے ایسے پاکستانی افغانی ہیں تو ترکی کو لے کر بھارت ہو پاکستان ہو بانگلہ دیس ہو even سری لنکا ہو انڈین سب کانٹیننٹ کے سارے مسلمانوں کا especially بہت پیار ہوتا ہے کیونکہ ایک خلافت مسلم اممہ فلانہ ٹھیکانہ جوانے یہ سب بات ان کے دماغ میں رہتی ہیں 1921 میں آپ کو 1921 خلافت آندولان انڈین مسلم ڈالیں گے اس میں ایک فوٹو ہے جس میں گاندھی جی نے بھی participate کیا تھا اس جلوس میں جس کو لے کر گاندھی جی کو criticize کیا گیا تھا آپ اس کے بارے بھی پڑھ سکتے ہو تو یہاں کے مسلمانوں کا کافی روحانی لگاؤ ہے اردگول ڈراما ہو یہ ترکی کی ہسٹری کو انڈین ہسٹری سے زیادہ سمجھتے چاہے وہ یہاں کے کوئی ویو converted ہو کچھ بھی لکھتا ہو لاش سر نن لیکن وہ اپنے آپ کو ہر بھی ترکی سمجھتا ہے آپ مانے نہ مانے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو آپ ترکی میں کیا ہو رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ حالانکہ اس میں پوری طرح سے گلتی پاکستان کے جاہلوں کی ہے جس طریقے سے وہ جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں پر انہوں نے کبھی عورت دیکھی نہیں ہوگی پوری طریقے سے مطلب کور عورت دیکھی ہوگی تو ایک دم سے وہ ایسی عورت دیکھیں گے تو وہ تو باغل ہوں گے آپ بھی سمجھ سکتے ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے بات پلیس کومنٹ میں اپنی رائے دین چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسری اور ساؤدھ ایرے بیا کے بارے میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس میں ساؤدھ ایرے بیا میں عمران خان سپورٹرز نے مکہ مدینہ میں پاکستان کے جو کرنڈ پرائم منسٹر ہے شاہواز شریف ان کو لے کر بہت اولٹے سیدھے نارے لگائے اوویسلی وہ ایک ریلیجیس پلیس ہے وہاں پر ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اسپیسلی مسلم ہی آ سکتے ہیں اور کوئی آ نہیں سکتا ہے اس جگہ پر مسلم کے علاوہ سارے بین ہیں تو وہ لوگوں کو کیا فیل ہوگا ان کو مطلب کیوں پرابلم کریٹ ہو ان پاکستانیوں کے وجہ سے تو ساؤدھ ایرے بیا نے بھی پاکستانیوں کے خلاف ایکشن لیا ہے دوستو ویڈیو کھا